گھر سے 179 یہ کلیم کرتے ہیں یہ گھر سے جو ہے وہ 23 وٹ کم جو ہے وہ کر کے نکلیں گے اور اس کے بعد پرویز علیہ صاحب تو دو نمبری کا مطلب بادشاہ سلامت ہے انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ جو دس بندوں کی تھی اس میں آٹھ بندے موجود تھے اور دو انہوں نے ایک اسے انلائی بٹھا کے پورا کرا لیا اور ایک بندہ کو اور بٹھا کے لیا اور اگر آپ کو بہت غم ہے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ سی ایم نہیں رہے تو وہ ہیں مونس علیہ بھی آج کل ویلہ ہے اسے کہیں آپ کو سی ایم سی ایم کہہ دیا کرے گھر میں بیٹھ کے ورنہ ملازم بھی ہے آپ کے پاس زہراللہی روڈ پہ بھی کافی سارے ملازم ہیں وہ سارے آپ کو سی ایم سی ایم کیا کرے آپ اپنا شوق پورا کر لیں اور آج ہائی کورٹ کے اندر بھی سماعت کے دوران ان کے اپنے وکیل نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ون تھرٹی سیون کے تحت ون تھرٹی کلاؤ سیون کے تحت جو ہے وہ اس گورنر کے پاس یہ اختیار موجود ہے اور جو بار بار یہ پھر ایک دو نمبری کر رہے ہیں جیسے انہوں نے پندرہ دن کی جو سسپینشن ہوتی ہے اس کو پندرہ سیشنز بنا دیا خود ہی گھر بیٹھ کے اسی طرح کی دو نمبری جو ہے وہ اب یہ کی کہہ رہے ہیں جی وہ اسمبلی جلاس چل رہا ہو تو نہیں ہو سکتی عدم اعتماد میں نے بارہا کہا میں اب بھی کہہ رہی ہوں چلے چھوڑے میڈیا پہ کم از کم عدالت کے اندر وہ کلاؤز بتا دیں جس کے تحت یہ لکھا گیا ہے کہ اسمبلی جلاس چل رہا ہو تو آپ جو ہے وہ جلاس نہیں بلا سکتے بلکہ ون تھرٹی سب کلاؤز سیون جو ہے وہ کلیرلی کہتی ہے گورنر شیل سمن خود پڑھ کے بھی سنایا کل سبیکر صاحب نے آپ کو گورنر شیل سمند سیشن تو اس نے وہ سیشن سمن کیا آپ نے جو ہے ووٹ نہیں لیا بکوز آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے جب ووٹ نہیں ہے تو پھر ٹک اپ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی شکلیں بہت اچھی ہیں آپ ہینسوم جو ہے وہ لیڈر کے جو ہے پیروکار ہیں تو پھر ہم آپ کو مرداشت کیا جائے ایسا نہیں ہوگا سو دوسری مجورٹی پارٹی اس ہاؤس کے اندر جو ہے وہ پی ای ملن ہے اور قانون اور آئین کے تحت جب پہلی پارٹی جو ہے وہ اپنے بندے پورے نہ کر سکے تو وہ رائٹ دوسری بڑی پارٹی کو ملتا ہے اور وہ رائٹ اب یقینا پی ای ملن کو اور اس کی تحادی جماعتوں کو ملنا چاہیے اور اس کے اوپر آج دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے لیکن ہائی کورٹ بھی آئین سے باہر نہیں جا سکتی ہائی کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ون تھرٹی سب کلاؤس سیون جو ہے وہ اگزسٹ نہیں کرتی آئین پاکستان کے اندر وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ گورنر جو ہے وہ ووٹ کا لیلے نہیں کہہ سکتے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں وہ دوبارہ یہی کہیں کہ جا کے ووٹ لے کے آئیں تو لے لیں ووٹ ووٹ لے کے آ کر اپنے آپ کو لیجٹیمیٹ وزیر اعلیٰ ثابت کریں اس کے بعد آپ سے بات ہوگی اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس اختیارات آپ استعمال کرنے کے قابل ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے پاس ان کی اپنی پالیمانی پارٹی کے 23 بندے کم ہیں اور کیو لیگ کے دو بندے کم ہیں ہو گئے 25 پچیس بندے آپ کے پاس نہیں ہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو ہے وہ چھوٹ دی جائے سو دیکھتے ہیں جی لاہور ہائی کورٹ بھی آئینے انہوں نے تمام جو ہماری اعلیٰ دیا ہے انہوں نے بھی قانون کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے اور وہ اپنے اس آئینی طریقہ کار سے باہر نہیں جا سکتے تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آج جو آہ گورنر صاحب کا ایک آئینی اختیار ہے اس کو ہی آہ جو ہے وہ عدلیہ اس کو ایکسپٹ کرے گی اور آہ جو خود اور پھر کہا جاتا ہے بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ اگر وہ باز ریفرین کا مطلب ہے باز رہتے ہیں اگر وہ باز رہتے ہیں وہ ووٹ جو ہے ووٹ نہیں لیتے تمات کا تو پھر ہی سیز ٹو بی دی چیف منسٹر یعنی وہ چیف منسٹر رہنا ختم ہو جائیں گے تو ہی سیز ٹو بی دی چیف منسٹر کل وہ ڈی نوٹفائی ہو گئے ہیں اور بے شرموں کی طرح ابھی یہ ساری کیبنٹ جو ہے اتنے مطلب بے شرم لوگ ہیں آج بھی دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ لے کے پھر رہے ہیں کہ اس کیوں بھئی آپ کے باپ کا مال ہے آپ یہ سرکاری گاڑیاں پروٹوکول لے کے کیوں پھر رہے ہیں پروٹوکول تو خیر ان سے لے لیے گیا ہے رات کا گاڑیاں انہوں نے ابھی تک واپس نہیں کی ظاہر ہے قبضہ گیر جو ہوئے ایک پرانی عادت ہے قبضہ گری کرنے کی لیکن وہ قبضہ ہمیں چھوڑوانا آتا ہے بڑے اچھے سے چھوڑوانا آتا ہے آج ہائی اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گی ہے جو وہ مین پلی یہ لے رہے ہیں کہ یہ وزیری عادت کو قصور ہی نہیں کیوں یہ بات تو سپیکر کی آتا ختم ہوگی انہوں نے جلاسی بلانے سے معذرت کر لی وہ انہوں نے کہا جو وہ غیر ہے نہیں ان کا جلاسی جو گورنر بلائے تو سپیکر کو کوئی آپ بجائے اس کے آپ پرویز علاہ کو کر رہے ہیں آپ سپیکر کے تک کیوں نہیں نہیں جو گورنر کا اختیار ہے وہ ڈریکٹلی سی ایم کے ساتھ ہے گورنر سپیکر کو جو ہے گورنر نے خط کس کو لکھا چیف منسٹر کو اور چیف منسٹر کو کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں سپیکر کے ساتھ تو بھی کریں گے ہم جو اس کے ساتھ ادم اعتماد آئے گی سپیکر نے اس نے بھی اس نے بھی جو ہے ان کے پوچھا دی گئی تھی سی ایم آفسس نے بھی پوچھا دی گیا تھا ٹائم لی لیٹر اور ان کے پاس لیٹر موجود تھا اور پھر یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ کہا ہی سی ایم کو گیا گیا ہے وہ سپیکر کو تو کہا نہیں گیا سپیکر کے خلاف ادم اعتماد ہم نے جمع کرائی ہے جس کو کنٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ اور یہ سپیکر پہلے ہی چوری سے ہے جو ہے سپیکر بن کے بیٹھا ہے جیسے میں نے کہا پچھلے چار مہینے سے سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے اس کی آ پیٹیشن پینڈنگ پڑی ہے کیوں میرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کے لیے فوراں جو ہے وہ عدالتیں لگ بھی جاتی ہیں نا ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے ہماری جو یہ سپیکر کے خلاف جو سیکرٹ ویلٹ کی دھجیاں اڑانے کی پیٹیشن ہے وہ آج تک سنی نہیں جاتی کیوں اس کی کیا وجہ ہے تو سپیکر صاحب جو ہیں جو خود غیر آئینی سپیکر ہے وہ سپیکر جو خود غیر قانونی سپیکر ہے اس سے ہمیں آئین اور قانون پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میڈم اسمبلی کے بہت سے معاملات روایت کے طور میں بھی چلتے ہیں کیا کوئی پہلے ایسی روایت ہے کہ جلاس کے دوران کسی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا ہو دیکھئے یہ جب حالات ایسے ہوتے ہیں بھائی کوئی چیز کسی دن پہلے دن ہوتی ہے نا آخر یہ آئین کے اندر یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے تو اس کی پیمیٹیشن بھی ہو سکتی ہے نا کسی دن یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے نہیں ہوا تو اب نہیں ہوگا عدم اعتماد بھی عمران خان کے خلاف پہلی دفعہ پاکستان کی پارلیمنٹری ہسٹری میں عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی عمران خان کے خلاف ہوئی نا سو اب یہ اگر انہوں نے خود کہا ہے کہ میرے ساتھ بندے نہیں ہیں اور ان کے بندے بھاگ رہے ہیں تو اجماعات کا بوٹ لینے میں جانا چاہیے کہ ابھی یہاں پر بزرہ نے پریس کانفرس کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر شبخون مارا گیا اور اٹھاون تو بھی نہیں لگتی تھی لیکن آپ نے پنجاب میں لگائی ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ صدر کو کہیں گے کہ گورنر کو ڈین اڈو فائی کریں صدر کیا صدر کیا کہے گا کہ مجھے آرٹیکل وان تھرٹی ہے وہ اگزیسٹ نہیں کرتا آہ کانسٹیٹوشن کے اندر یہ گورنر کا یہ اختیار ہی نہیں تھا وہ کر ہی نہیں سکتے نا یہ دیکھی ہے وہ ان کو پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی کو عادت پڑ گی ہے اداروں کو اپنے ریمورٹ کنٹرول پہ چلانے کی اس ملک میں آئینے پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری چلے گا آئینے عمرانیات نہیں چلے گی وہ نہیں ہو سکتا اور اس لیے یہ ان کے وزراء جو مرضی کہتے رہے اپنی اگر ان کے پاس ووٹ ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں بات ختم ہو جاتی بلکل ریڈی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے پاس نمبر ہوں گے ہم بالکل سامنے ثابت کر دیں گے یہ دیکھئے یہ کہنا کہ آپ یہ استعمال ہی نہیں کر سکتے یہ یہ غیر آئینی ہے ایک آئینی اختیار موجود ہے وہ اگر اپنا شوق پورا کرنا چاہیں گے میں کہتی ہوں کل کرتے آج کریں ممبران جہاں وہ پی ٹی آئی کے غائب ہیں وہ اجلاس میں نہیں ہے اور دو کیوں لے کے تو کیا یہ ممبران آپ کے پاس ہے جی نہیں مارے پاس نہیں ہے جی وہ جن کے ہیں ان سے پتہ کریں کہ وہ کیوں ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں اور ان کی تمام تک ترلے منتوں کے باوجود وہ کیوں نہیں مل رہے ہمیں ان کے ممبران کی ضرورت نہیں ہے اور لیکن یہ ہے کہ ان کو ابھی پہلے جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ پرویز علائی صاحب کو لینا تھا جو وہ نہیں لے سکے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنی ادم اعتماد ظاہرہ اب انفرکشنس ہو گئی تھی اس کا فائدہ نہیں ہے چونکہ وہ سی ایم ہی نہیں رہے تو ہم نے وہ واپس لے لی ہے تو یہ جو ہے یہ ادم اعتماد کے لیے ہمیں وہ بندے پورے کرنے تھے اگر وہ ہوتی تو اس کی ضرورت اب نہیں ہے اب اعتماد کا ووٹ وہ نہیں لے سکے چونکہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں میرے وزیراعلا کو کہا گیا ہے اعتماد کا ووٹ لے یہ جو اسمبلی کا اجلاس ہے اسمبلی کا اجلاس ہے وہ وزیراعلا نے تو نہیں بلانا تھا وہ تو سپیکر نے بلانا تھا سپیکر کا کیوں نہیں لکھا گورننس یہ آپس میں تحق کر لیں کہ کس کس نے کیا 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 دو نمبری کی ہے یہ نہیں ہو سکتا اچھا یہ پرانی عادت ہے وہ عمران خان پر کوئی بات آئے گی نہ وہ نیچے پر ڈال دیں گے فلانے کا قصورہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا اسی طرح اب وہ سپیکر کی بلی دینا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا سپیکر نے دیکھیں سپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے یہ والا سپیکر نہیں ہے چونکہ یہ چوری کے بوٹو سے آیا ہے لیکن اس نے قائد ایوان کے ساتھ مشاورت سے بھائی اجلاس بلایا جاتا ہے جو لارڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مشاورت سے اجلاس اور یہ اجلاس تو چل رہا ہے اب یہ دیکھیں نا یہ آئین کی سریحن خلاف ورزی ہے کہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ اجلاس ہی ختم نہیں کرتے کہ عدم اعتماد نہ آ جائے اور میں نے جیسے کہا اب آپ سے کوئی بھی بات کرنے آئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آئین میں قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اجلاس چل رہا ہو تو اجلاس بلایا نہیں جا سکتا بلکہ ون تھرٹی جو کلاؤس سیون ہے اس میں کہا ہے کہ گورنر شیل سمند سیشن سو گورنر نے اپنا سیشن سمند کیا اور کل آپ کو سپیکر صاحب نے میور شیل کا سبق بھی پڑھایا ہے ان سے کہیں کہ بھی خود بھی بیٹھ کے پڑھ لیا تھا پی ڈی ایم پہلے کہتی تھی کہ امران خان ابر کے پی پی کی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑے تو ہم الیکشن کروا دے گی تو آپ پی ڈی ایم مکمل طور پر جو ہے وہ کیوں بھاگ رہی الیکشن سے کیوں ہم کیوں توڑنے دینی اس کو امران خان کو امران خان آپ میرے سارے لوگ میرے کہتے تھے کہ امران خان اسمبلیاں توڑے جی گزارش آپ کا سوال ہو گیا دیکھئے امران خان صاحب اب بھی اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتے تھے ان کے پاس کوئی اور اپشن نہیں رہا ساڑ جلسے بھی کر لیے دو لانگ مارچ بھی کر لیے مار دھاڑ بھی کر لی مولا جٹ بھی بن لیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کال آپ نے دیکھا نا چار سو کے جمع غفیر سے انہوں نے جو ہے وہ پورا لور بار نکل آیا کو خدا کا واسطہ ان کو سمجھاؤ حماد ادھر کو کوئی بتائے کہ لور کی عبادی چار سو نہیں ہے لور کی عبادی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ہے سو یہ لور بار نکل آیا فباد چوہدری کو بھی پتہ نہیں جنات دکھتے ہیں ان کو محقل دکھتے ہیں کیا دکھتا ہے جو کیمرے کی آنکھ کو نہیں دکھتا سو ہم جو ہے وہ یہ بارہ کروڑ کی نمائندہ اسمبلی ہے اس کے اندر ہم ہاف انہاف ہیں اور آدھے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر پورے پنجاب کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور پھر جب بدنیتی شامل ہو کوئی ایک وجہ بتا دے پنجاب اسمبلی کیوں ٹوٹے کیونکہ عمران خان چاہتا ہے سوری عمران خان کے کہنے پر عمران خان کے کہنے پر قانون نہیں بنے گا بہت شکریہ جی